اسی طرح سے اگلی حدیث جو ابن ماجہ کی چار ہزار اٹھالیس نمبر حدیث ہے یہ حدیث بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ حدیث بیان کرتی کہ علم سینوں سے ختم کر دیا جائے گا یعنی لوگ حفظ نہیں کریں گے اور حاملین علم فوت ہو جائیں گے اور جہاں تک دنیا کے علم کا معاملہ ہے اس میں تو اضافہ ہی ہو رہا ہے اور علم کے بغیر لوگ فتاوہ دیں گے اور عمل کم ہو جائے گا آج کے دور کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ لوگ اگر علم حاصل بھی کر لیتے ہیں تو عمل نہیں کر پاتے اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ میری صدیقے ہیں پھر ان سے جو متصل ہیں پھر جو ان سے متصل یعنی ان کے بعد والے ہیں تو علم برابر گھٹا چلا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کو اپنے فرائض کا بھی پتا نہیں چلے گا چلیے میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں آپ لوگوں سے بہت سارے لوگ ہوں گے اور کون سا گھر ہے جہاں لوگوں نے اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں واقعی سنت کے مطابق اپنے کسی پیارے کو رخصت کرنا آتا ہو یعنی میت کو غسل دینا آتا ہو اور میت کے دفن کے معاملات کو انہوں نے سیکھا ہو اور میت کے جانے کے بعد اس کے لئے صدقہ جاریہ کے طور پر کون سے کام ہو سکتے ہیں ان کو سیکھا اگر آپ دیکھیں گے ریلی مجھے خوف آتا ہے اس بات سے علم اس حد تک گھڑ گیا بائیس میں گریڈ کے ایک سیکٹری جن کا انتقال ہو گیا انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں بھی تعلیم دی اور دنیا کے ملکوں میں بھی بھیجا ان کے بچے جب باہر سے آئے یہاں انہیں اچھی ملازمتیں مل گئیں اور والد کا انتقال ہو گیا اللہ کا حکم آ گیا بچے نہیں جانتے تھے اب والد کے ساتھ کیا کریں ساری زندگی دوسری تعلیم میں لگے رہے نہیں پتا چلا اب کیا کرے انہوں نے والد کو ویلچئر پر بٹھائے اور واشنوم میں بند کر دیا اور یہ خبر ڈان میں چھپی مختلف نیوز پیپرز میں بھی آتی رہی اسلامبت میں ان صاحب کو دو دن تک واشنوم میں بند رکھا گیا پھر کہیں کسی حوالے سے یہ تذکرہ کسی کے سامنے کیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اپنے والد کا کیا کریں پھر کہیں جا کے والد کو نکالا گیا اور کیسے دفن کیا گیا میں سوچتی ہوں اور ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر میری وفات ہو جائے تو کیا میرے گھر میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے غسل دے سکیں گے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دین کا علم کتنا کم ہو گیا جہالت کتنی عام ہو چکی ہر ایک مطمئن ہے کہ کوئی نہ کوئی نہ ہلا ہی دے گا ریلی اپنے گھروں میں آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ موت کے بعد جب انسان کا جسم کسی کے حوالے ہوتا ہے اس وقت انسانوں کے ساتھ کیا بنتی ہے اپنے پیاروں کو جب آپ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں سعیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قرآن تمہارے درمیان سے کھینج لیا جائے گا اسے راتوں رات اٹھا لیا جائے گا پھر لوگوں کے سینوں سے جاتا رہے گا لہذا اس میں سے کچھ بھی زمین پر باقی نہیں بچے گا اس سے پہلے کہ قرآن سینوں سے کھینج لیا جائے اس قرآن کا علم حاصل کر لیں اور اس قرآن کو یاد کر لیں اور اس قرآن کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیں یہ قرض بھی ہے فرض بھی ہے کیونکہ قرآن کو عام کریں گے تو لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم پہنچے گا اور اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ علم ختم ہو جائے گا ابن تیمیہ فرماتے ہیں آخری زمانہ ہوگا جب سینوں سے اور مصف سے قرآن اٹھا لیا جائے گا سینوں میں اس کا کوئی کلمہ باقی نہیں بچے گا چلیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں گھر میں اپنے بچوں سے قرآن سن کے دیکھئے بڑوں سے قرآن کے حکمات کے بارے میں پوچھ کے دیکھئے کس کے سینے میں اللہ کے کس حکم کی محبت باقی ہے کس حکم کو سیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس محبت اور جس نرمی کے ساتھ قرآن حکیم میں ہمیں ہماری زندگی کے طور طریقے سے کھائے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس علم کو سیکھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ زمین میں کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا سیدنا انس سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا لا تقوم الزاہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لا يقالو فی الارضی اللہ اللہ حتی کے زمین میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا امام ابن کسیر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے معانی میں دو باتیں ہیں کوئی شخص بھی کسی غلط کام کا انکار نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی شخص کو غلط کام کرتے دیکھے گا تو اسے ڈانٹے گا یہاں تک کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں بچے گا سیدنا عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں ہے پھر اس میں گرد جیسے لوگ باقی رہ جائیں گے زمین پر جو نہ نیکیوں کو پہچانیں گے نہ ہی غلط کام کا انکار کریں گے یا اللہ ہمیں ایسے دور سے اور ایسے بننے سے بچا لینا سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا بلکہ علماء کی موت سے علم دین کو ختم کر دے گا حتی کہ جب ایک عالم بھی نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور جاہلوں سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے آپ آج کے دور میں ایسا دیکھتے ہیں جس کو عالم کہا جاتا ہے اس کے پاس علم ہی نہیں ہے بغیر علم کے فتاوہ دینے کا یہ سسلہ کتنے بڑے پیمانے پہ جاری ہے شیخ ابن عسیمین فرماتے ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے کہ انقریب ایسا وقت آئے گا کہ روح زمین پر کوئی ایسا عالم نہیں بچے گا جو لوگوں کی صحیح دینی رہنمائی کر سکے تب لوگ گمراہ ہو جائیں گے تب لوگوں کو 건 laboratory جو لگوں کو ا variations اور لوگوں کو بھی گ Melید بہت پیمانے 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 پہے تب لوگوں کو سکتا ہے ppings یہ جو گی کی جو گا سکتا ہے